موسیقی عدب عظم کا ذکر ہے عدب عظم کا ذکر ہے جیسے ماں قبل سورت کے اندر سلح عظم کا ذکر تھا اور اس کے اندر عدب عظم کا ذکر ہے اور یہ بتلانہ مقصود ہے کہ اگر تحید مطلق کی شان تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب سیکھ لو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا عدب کرنا تمہیں آ گیا تو تحید مطلق کی شان تم پا جاؤ گے کیونکہ خدا کو پانا اس کو پا لیا تو خدا کو پا لیا یہ حقیقت چونکہ پہلی سورت میں محمد رسول اللہ کہہ کے بیان کی تھی تو لہٰذا اس کے اندر اس عدب کو بتایا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح رویہ کیسا ہو اور عدب ظہر ہے کہ چھوٹے بوٹے اٹھنے بیٹھنے بہت سے عداب ہوتے ہیں لیکن اس سورت میں یہ عدب بتلایا گیا کہ تمہاری آواز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو اگر اونچی ہوئی تمہاری آواز اور تم نے ان کو اس طرح بلائے جیسے عام ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو مخاطب ہوتے ہو تو تمہارے عامال سلب ہو جائیں گے تمہاری عبادات مجہدات تمہارے جہاد قتال ساری جو قوتیں صرف کی تم نے اللہ کے لیے سب سلب ہو جائیں گی یہ اتنا نازک مقام ہے لہذا اب سنبھل کر بات کرو یعنی عدب کا خیال رکھتا ہے عدب کا لازمی ہے کیونکہ عدب اس ذات کے پاس بیٹھنے میں عدب سب سے پہلے تمہاری عشق و مستی کی جو ہے وہ جولانی بھی جو ہے یہاں پر بالکل معدب اور ساکن ہو کر بیٹھے بیٹھنے کا طریقہ اور باتچیت کا طریقہ یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ ہوتا عنہ کے آواز ذرا اونچی تھی تو وہ تو اتنا ڈر گئے کہ وہ اتنا عشتہ بولتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تو عمر کیا کہتے ہو کان لگانا پڑتا اور فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ پتہ نہیں انتہبت عامال قرآن نے کہا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور عامال صلب ہو جائیں گے اس لئے کیونکہ محمد تو اتنے جمال آرہ شان کی شخصیت ہے وہ تو تمہیں تنقید کریں گے بھی نہیں وہ مسکر آکے سن لیں گے لیکن اللہ تمہارے عامال صلب کر لے گا کہا کہ فرش پہ بیٹے محمد تو صبر کر لیں گے عرش پہ بیٹا خدا صبر نہیں کرے گا لہٰذا تو یہ عدب سکھایا گیا اور پھر ظاہر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ آپس میں مجالس نہیں ہوں گی بلکہ آپس میں تمہاری اپنی بھی ہوں گی تو آپس میں جب تم بیٹھو تو وہاں بھی آداب کا خیال لکھو ظاہر ہے کہ جب آپس میں کٹھے بیٹھے ہیں تو میں ایک دوسرے پر انسان برتری چاہتا ہے اجتماعی محفل میں ہر بندہ چاہتا ہے میں برتر رہوں تو اس برتری کے نتجیے میں پھر ایک دوسرے کی عیب کوئی کرتا ہے ایک دوسرے بطان تشیر کرتا ہے ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے اونچی آواز میں بولتا ہے بولتا ہے اونچی آواز سے بولتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتا ہے تو یہ سارے عیوب اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں ہر بندہ دوسرے سے برطر ہونا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ آداب بھی بتلا دیئے کہ نہیں تمہیں اس کی یہ کرنے کی اجازت نہیں غیبت نہ کرو ایک دوسرے کے ٹو نہ لگاؤ ایک دوسرے پہ تانتشی نہ کرو برے لقب برے نام سے نہ پکارو اور بلکہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے مزاق نہ اڑھائیں کہ عورتوں عورتوں کا مزاق اڑھا رہی ہیں مرد مردوں کا مزاق اڑھا رہے ہیں یا عورت مردوں کا مرد عورتوں کا تو یہ سارے آداب جو ہے اس صورت کے اندر واضح کر دیئے گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کرنی ہوگی تو ان آداب کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو جائیں گے اور آخر میں جنت کے دروازے تمہارے لئے کھول دیں گے یہ حقیقت اندر بتائے اور ہوا یہ کہ ایک بدو صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے حجرے کے باہر آکے کہنے کہ یا محمد اخرجی لئینا انچا بولے اے محمد باہر آئیے ضروری کام ہے جیسے لوگ ان زمانے میں ہوتا تھے یہ پکارا اور اس کا نام بھی حجرات اس لئے کہ حجرات حجرہ کی جمع ہے اور حجرہ کہتے چار دیواری پر مشتبل چھت پر مشتبل ایک کمرہ کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے کمرے بنی ہوئے تھے برابر برابر تو ان کو حجرات کہہ دیا کہ وہ حجروں کے اردگیت تو حجروں کے اردگیت آ کے تم آوازیں لگاؤ اور یوں نبی کو بلاؤ انہوں نے یہ جب پکارا تو آیات اتر آئیں اور یہ تنبیہ کر دی گئی کہ نہیں تم اس طریقے سے بلند آواز سے یوں نہ پکارو بلکہ عدب یہ ہے کہ خاموشی سے باہر دروازے پہ بیٹھ جاؤ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشاہ اور مرضی سے باہر آئیں گے اب کھڑے ہو کے اپنی حاجت پیش کرو تب ملاقات ہوگی کیوں تمہیں کیا خبر کہ اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اپنے رب سے ہو رہا ہو اور وحی نازل ہو رہی ہو اور تم یہاں سے یا محمد یا محمد کیا کہ پکار رہے ہو تو وہ وحی کے معاملے میں خلل واقع ہوگا اور احکام شریعت وہ اللہ سے لے رہے یہ تو نبی کا کمال ہے وہ آسمانوں والے سے لے کے زمین والوں میں بانٹا ہے تب ہی نبی نے خود فرمایا کہ اللہ موتی ہے میں قاسم ہوں عطا کرنے والا وہ ہے تقسیم کرنے والا میں ہوں اب وہ لے رہے ہیں اور آپ باہر روازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہے ہیں تو ڈانٹ دیا اللہ نے اس حرد میں اس کی بھی اصلاح کر دی لہذا خاموشی سے بیٹھ جاؤ لہذا وہ صحابہ پہ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے اپنے منشاہ سے اب کھڑے ہو کے سوال کرتے تھے تو یہ آداب اس حرد کے اندر بتائے گئے اور بڑی خوبصور مضامین اس حرد کے اندر مزید ذکر کیے گئے اور مقصد یہ تھا کہ آدب جو آدب یہ سب سے بڑی بنیاد ہے اس لئے عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ عدب ایک درخت ہے علم اس کا پھل ہے فَإِلَّمْ يَكُونِ شَجَرٌ اگر شجر نہ ہو درخت نہ ہو فَلَيْسَلَهُ سَمَرُن پھر پھل کہاں سے ملے گا بلکل نہیں ملے گا تو گوہ ہے کہ عدب درخت ہے یہ اگر تم نے علم حاصل کر لیا اور عدب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس علم نہیں ہے وہ علم کی تصویر ہے اور تصویر پر حقیقت کے حکام لگتے نہیں آگ کی تصویر کاغذ بھی جلاتی نہیں ہے پانی کی تصویر پیاس بجاتی نہیں ہے تو وہ علم ہے عدب نہیں ہے لہذا فرمائے عدب پہلے پیدا کرو اس لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے استار امام قاسم جو ہے ان سے ہم نے حدیث سیکھی تو بیس سال کے در ان کی خدمت میں رہا تو فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ اٹھارہ سال تک ہمیں عدب سکھایا اور آخری دو سال ہمیں یہ حدیث پڑھائی تو فرماتے ہیں آج ہم سوچتے ہیں کہ کاش وہ باقی دو سال بھی ہمیں عدب ہی سکھاتے عدب ایسی چیز ہے کہ عدب جب آ گیا تو بس اللہ تعالی علم کے دریاں خود ہی کھول دیتے ہیں تو یہ حقیقتی صورت کے اندر بتائی گئی موسیقی موسیقی